مجھے لگا تھا کہ شاید یہ آج کا دن نہیں نکال پائے گا نہیں بچ پائے گا ایزان جیسا جتنا مرضی بڑا ہو جائے اس کی شرارتیں نہیں کبھی ختم ہو سکتی ہے نا ایزان کیا ہوگا آپ کو ہیں شرارتیں نہیں ختم ہوتی ہیں آپ کی ہیں اتنا بابا سا ہو گیا شرارتیں نہیں سے ختم ہو رہی ایزان کو کیا مسئلہ ہوا تھا کس طرح یہ موت کے موت سے واپس آیا ہے یہ سارا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور آپ لوگ کے لئے کافی بڑا جو ہے نا یوسفل ہوگی یہ ویڈیو لازمی انتہ دیکھیں کہ کوئی بھی پوائنٹ نہ اس ویڈیو کا مکس نہ کیجئے آپ کے بلیوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپ ہوگی بیسیکلی ایزان کو جو اگر بیماری کا نام لے اس کو کونسی بیماری اس کو نمونیا ہو گیا ہوا اس کی اب نمونیاں کے جو ریزنز ہوتی ہیں وہ کافی ساڑھی ریزنز ہو سکتی ہیں اب پیچھلے دن ہم لوگ کو پتا ہے کہ ابھی بھی آج کے دن بھی جو ہے وہ موسم کا بھی گھرمی آ جائیتی ہے کبھی سردی آ جائیتی ہے ایک نم سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا پھر کچھ پچھلے دو تین مہینوں سے موسم کا بھی پاکستان یا لاہور کے اندر کبھی گھرمی آتی ہے گھرمی ہی چلی جاتی ہے موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جو لنگز میں ہوتا ہے اس میں بسکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نمونیاں کے لئے کیٹ کو سانس لینے میں بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے لنگز میں انفیکشن ہوتا ہے پانی ہوتا ہے ہم نے اس کے ایک سرے کروائی سب سے پہلے اور جب اس نے سانس میں اس کو تھوڑی دشواری آ رہی تھی تو ہم نے فوراں اس کا ایک سرے کروایا اور اس کے اندر دیکھا کہ ہم نے اس کے تھوڑا سا اس کے لنگز میں پانی ہے لیکن جتنی کنڈیشن اس کی ایک سرے میں خراب دکھ رہی تھی وہ اتنی زیادہ تھی نہیں لیکن ریل میں اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی ایونکہ اگر تھوڑا سا بھی ہم اس کو پکرتے تھے یا اس کو ٹریٹ کرنے لگتے تھے تو اگر یہ ہلتا تھا تو اس کو سانس بہت زیادہ چڑ جاتا تھا اب کچھ لوگوں کا یہ کوسٹن ہوگا کہ یار نمونیاں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کے ملٹی پل ریزن، میں نے بتھایا کہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں اپنے باعتی собирت سے بہت ہے موسم تologically سردی سے تو اس کو بچانے ہی بچانے اور اگر سے انفیکشن کوئی بودی کے انotte سراٹ ہو سکتا ہے کیٹ کو کس طرح باقیت سے تو اس کے اندر یہ حسنا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہونے سے 100% بچا سکتے ہیں کیر کریں گے ہو سکتا ہے نا ہو نورمیلی یہ سردیوں میں آئے سردیاں جب جاری ہوتی ہیں موسم میں تبدیلی آتی ہے تب زیادہ کیٹس کو ہو جاتا ہے تو جیسے ہی ہمیں پتہ لگا کہ ایزان کو نمونیاں ہوا ہے تو ہم نے فوراں جو ایسا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جو سب سے بہتر ٹریٹمنٹ ہو سکتا تھا ہم نے اس کا سٹارٹ کیا اور ساتھ میں سب سے ادار مجھے جس نے ہیلپ کیا اس پورے ٹریٹمنٹ کے اندر وہ تھا اوکسیجن اوکسیجن ہم نے اس کو پروائیٹ کیا ہے اور ایک ٹائم تو ایسا آگئے تھا ایک دین ایسا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ آج کا دن نہیں نکال پائے گا نہیں بچ پائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس کی بہت زیادہ ہمت ہے یہ ہے تو تھوڑا ایجٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے اب اس کی چار سال ایج تو اس کی تقریباً ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمت والا بہت زیادہ ہے اس نے ہمت نہیں ہاری پروپر ٹریٹمنٹوں بھی ساتھ دی ہے اس کو اوکسیجن بھی لگاتے رہے ہیں کچھ لوگ پوچے گے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ میں آپ لوگ ایک گرنٹی دے سکتا ہوں گھر بیٹے کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا اس کے اندر آپ کی سلو ڈریپس لگ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر انٹی بیو ڈریپس لگ رہی ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے اس کے اندر انفیکشن ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ لگ رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں اگر کیٹ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا اور جتنی سوئر اس کو پروبلم تھی اگر یہ کسی کلینکی بورڈنگ میں نہ ہوتا یا کلینک پہ نہ ہوتا تو شاید اس کا بچنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس کو ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہم اوسیجن پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ سائیڈی سے بات ہے گھڑ کے اندر پروائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کی کیٹ کو بھی اتنی سوئر پروبلم ہو جائے تو میں آپ لوگ مشکل ہوں گا کسی اچھے کلینک پہ بورڈنگ اس کی کروا دیں جہاں پہ اس کا تھوڑی تھوڑی دیڑ کے بعد جو ہے نا وہ چیک اپ ہوتا رہے اور اگر یہ کسی اور گھڑ میں ہوتا تو اس کا بچنا جو ہے وہ مجھے لگتا کہ شاید بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یا آپ بھی ایک پیٹ اونر ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ کون سی پروڈکس آپ لوگ کے پیٹس کے لیے اچھی ہے یا نہیں کون سا پیٹ فورڈ اچھا ہے یا نہیں کون سا ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں کون سا ٹرس ورثی ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں تو آپ لوگ بلکل ٹھیک جنا پہ ہیں کیونکہ چبی میاؤز ہے ون سٹو پیٹ شوپ جہاں پہ آپ لوگ کو انڈر ون روپ ہر چیز اوائلیبل ہوتی ہے تو لازمی وزیٹ کریں ہمارے فریزیکل سٹورز بھی اور لازمی وزیٹ کریں ہماری ویب سیٹ کو بھی اور اگر ہم بات کریں کہ اس کو ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگا جب اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تب سے لے کہ تقریباً آن ورڈ تقریباً پانچ سے سات دن آپ لگا رہے ہیں پروپرڈس کو لگے جس میں یہ ہمیں اس نے سائن شو کرنا شروع کیا کہ ہاں یہ ریکاوری کی طرف آ رہا ہے آپ کچھ لوگوں کے اندر صبر ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یار ایک دن ایک ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں آرام آئے دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اگر جا رہے ہیں تو اس کو تین سے چار پانچ دن دیں اپنی کیٹ کو کیٹ لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی دن کے اندر ٹھیک ہو جائے کافی سارے ایسے کیسیز ہوتے ہیں وائرل کیسیز ایسے ہیں یہ تقریباً پروپرلی ڈیکاور ہو چکا ہے اس کی یہ بیماری کو گئے ہوئے بھی تقریباً مہا سے رمضان میں تھا رمضان کے سارے مہینے سے زیادہ اس کو ہو گیا یہ ریکاور ہو چکا ہے لیکن جب بھی کوئی بیماری اتنی لونگ ٹم رہتی ہے میڈی سن لگتی ہے تو کوئی نوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی جو ہے بیماری چھوڑ کر جاتی ہے اس نے اس پر کیا سائیڈ ایفیکٹ چھوڑا ہے اس نے چھوڑا ہے اس کے پر لو امیونٹی اس کی امیونٹی بہت زیادہ لو ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی جو ہے سکن پر پروبلم بھی سٹارٹ ہوئی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکن پر پروبلم سٹارٹ ہوئی یہاں پر اس کے بھی بال نہیں آئے لیکن اور آج آئیں گے بالا ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے یہاں پر تھوڑی سی سکو فنگس ہو گئی تھی جب کیٹ کی امیونٹی لو ہوتی ہے اس کو ڈیفرنٹ کسوں کے ڈیزیز ہوتی ہوں بہت آسانی اس اس پر اٹیک کرتی ہیں تو ریکووری کے بعد بھی آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ پروپر جو ہے اس کو کیئر کریں ملٹی وائٹمین اس کو چل رہے ہیں فی الحال اس کو جو ہے ساتھ میں اس کو بوسٹ کرنے کے لئے امیونٹی کے لئے سارا کچھ اس کے لئے ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے اب ایکٹیو ہے پروپر ٹھیک ہے بالکل کھانا پینے ہے اس کے تو یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصہ تھا وہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس بیماری کے بارے میں بتا دیا جائے اور آپ لوگ کو یہ بھی گائیڈ کیا جائے کہ جب کوئی کیا بیماری ہوتی تو پروپر ٹھیک ہے ساتھ دینا چاہیے نہ کہ اس کو بیج دستے میں چھوڑ دیں یا کچھوڑ دیں اور سپیشلی میری کیٹ کی جو میری جتنی بھی کیٹس ہیں میں نے نوٹ کیا کہ میں جب سے یوٹیوب بیڈیوز بنا رہا ہوں تو وہ اکثر نظر بھی لگ جاتی ہے کیٹس کو اور میری کیٹس میں ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب میری کیٹس کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ بہت سویر قسم کی ہو جاتی ہے ایون کتنے کیر کرنے دو سال ڈھائی سال ہو گئے اس کو میرے پاس کبھی بھی بیمار نہیں ہوا لیکن جب ہوا ہے جب بھی کوئی کیٹ بیمار ہوتی ہے پان سال بعد یا چھے سال بعد یا تین سال بعد تو وہ ایسی کنڈیشن میں پہنچتی ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہو جاتا اور مجھے اس کی ایک وجہ دے لگتی ہے وہ ایک نظر لگ جانا شاید ہماری طرف سے بھی کتا ہی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کلینک ہمارا ہے یا پھر میں کیٹس پالو میں میں ایکسپیرینس ہے تو میں ہر کیٹ کو مرنے سے بچا سکتا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کچھ لوگ میسیجز کرتے ہیں میری کیٹس پر مرنے لگی ہے ایسے آپ بتا دیں کیا کریں تو دیکھیں ڈوکٹر بھی آپ کو گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں سارا کوئی خدا نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی ڈوکٹر تو کوشش کریں کہ اپنے کسی اچھے ڈوکٹر کو اعتبار کریں اور اس کو اپنی کیٹ کو لازمی دکھائیں اور پروپر ٹریٹمنٹ کروائیں اور ازان کے لیے لازمی دعا کیجئے گر آپ لوگ کو اس طرح کی سٹوری ٹائم ویڈیو پسند آرہی تو مجھے لازمی بتائیں میں آپ لوگ کوئی اور زیادہ کیٹس کی جو ہے کو فروڈی سے لے کے ہوں گا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوں گی ملتے ہیں میں فیڈ میں انشاءاللہ اللہ حافیف